ہیومن جیوگروفی کے فری لیکچرز کے اندر ایک بار فیسے آپ کا سواگت ہے آنس کا ہمارا وش ہے پرواز اس کے کارن اور پرنام یعنی مائیگریشن کیا ہوتا ہے کیا اس کے کوز ہوتے ہیں لوگ پرواز کیوں کرتے ہیں اور کیا پھر اس کے کون سویکنس ہوں گے تو آئی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پروازہ دیکھتے ہیں پرواز پروازن یا دیشانترن یہ دیکھ ہم عام بھاسہ کے اندر یا سدھان سبدوں کے اندر کہیں تو پرواز ہوگا جن سنکھا کا ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر جا کر بس جانا لیکن چونکہ ہم اگزام کے اندر بلکل سدھان سبدوں کے اندر نہیں لکھ سکتے تو ایک پروازہ ہمیں دینی ہوگی کہ پرواز سے تات پرے مانوس سمہو یا ویکتی کے بغولک یا ستھان سمندی آواغمن سے ہے یعنی یا تو کچھ منوشے ہوں ان کا سمہو یا اکیلا ویکتی اپنا ستھان بدل کر کسی انہیں ستھان پر چلا جائے اس کا آواغمن ہو تو اسے ہم پرواز کہیں گے سیونگتراشترہ سنگ نے بھی اس کے پروازہ دی ہے سیونگتراشترہ سنگ کے انصار پرواز ایک پرکار کی بغولک پروازیتہ ہے جس کے اندر منوشے یا منوشیوں کا سمہو ایک بغولک ایک آئی کو چھوڑ کر دوسری بغولک ایک آئی پر چلا جاتا ہے وہ ایس ستھائی بھی ہو سکتا ہے یا ایس ستھائی بھی تو اس کی پروازہ کے بعد پرواز سبدک یدی ہم بغول کے اندر اس کا استعمال سب سے پہلے فریڈرک ریکٹزل نے ریکٹزل نے ہی سب سے پہلے پرواز کی پروورتیوں کا ذکر کیا تھا اس کے بعد کئی انہیں ویدوانوں نے بھی پرواز کی جو دھرائیں ہیں یا ان کے کارن ہیں ان کے پرنام ہیں ان کا ذکر کیا ہے ان کے اندر ڈوگلر ہے ای سی ویلی ہے یہ سب ویدوان آتے ہیں اب ہم اس کے کارنوں کی چرچہ کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیا کارن ہے کہ لوگوں کا اپنا ستھان چھوڑنا پڑتا ہے یا لوگ پرواز کیوں کرتے ہیں تو ویسے تو اس ادھان سبدوں کے اندر یا ہم کہیں کہ جیادہ تر جو کارن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جو دو ستھانوں کے یدی ہم تلنا کریں تو نشجد ہی ایک ستھان پر وکاس ادھک ہوتا ہے کہ نیم حاملوں کے اندر دوسرے ستھان پر وکاس کا استر الگ ہوتا ہے دونوں کے الگ الگ کارن ہوتے ہیں تو دونوں کا ایک ایسا مان وکاس ہوتا ہے یا ایک اور جو بڑا کارن ہوتا ہے پرواز کرنے کا وہ آرتھک کارن ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم ان دونوں کارک ہم اس کے اندر پڑیں گے کہ ایک تو پش کارک اور ایک پل کارک یعنی کوئی ویکتی ہے یا ویکتیوں کا سموہ ہے یا تو اس کو کوئی پیچھے سے دھکا دے رہا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ کئی کارن ہوتے ہیں اور دوسرے کارن ہوں گے کہ کوئی اس کو کھینچ رہا ہے کہ ہمارے یہاں چلے آئیے تو ان دونوں کارکوں کو ہم ادھیان کریں گے ایک کو پش کارک کہا جاتا ہے اور دوسرے کو پول پہلے پش کارکوں کے اندر اچھ بیروزگاری نشچی تھی جو گرامین علاقے ہیں یا چھوٹے کس بھی ہوتے ہیں ان کے اندر روزگار کے اتنے ادھیک افسر نہیں ہوتے پرائے سبی دیسوں کے اندر تو لوگ اتیدک ماترہ کے اندر سنخیہ کے اندر بیروزگار ہوتے ہیں تو انہیں روزگار کی تلاس کے اندر اپنے جو ستھان ہے اپنا جنن ستھان ہے اس کو چھوٹ کر دوسرے ستھان کیوں جانا پڑتا ہے تو بیروزگاری ایک بہت بڑا کارن ہے پرواز کا یا ہم کہیں کہ سب سے بڑا کارن ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ لاکھوں کروڑوں کی سنخیہ کے اندر یا ہم دیکھتے ہیں کہ دلی ممبئی احمد آباد ان شہروں کے اندر روزگار کی تلاس کے اندر وہی رازلیتک استھرتہ بھی مہتپونڈ کا رکھ ہے جیسا کہ ہم ورطمان میں دیکھ رہے ہیں کہ یکرین اور رسیہ ویباد کے بیچ یکرین کے اندر لاکھوں لوگوں کا اپنا ستھان ہے وہ چھوڑنا پڑا ہے انہیں یا جو استھر یا سرکشت ستھان ہے وہاں پر جانا پڑا ہے ایسا ہی بھارت پاکستان کے بیچ 1947 کے اندر جو رازلیتک اشانتی پھیلی تھی اس کے دوران لاکھوں لوگوں کو پرواز کرنا پڑا تھا یا ابھی ہم جو کشمیری ہندووں کا مدہ جو ورطمان میں ہے کشمیری ہندووں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا تھا تو یہ سب پرواز انہوں نے کیا ہے رازلیتک کارنوں سے کئی ستھانوں پر پراکرتک آبدائیں ادھیک آتی ہیں تو وہاں پر ان لوگوں کو اپنا ستھان چھوڑنا پڑتا ہے باد آجاتی ہے یا سوکھے کا پر کوپ ہے یا طفان آتے ہیں تو انہیں سرکشی ستھانوں کی اور پرواز کرنا پڑتا ہے نیمن جیونستر کچھ علاقوں کا جیونستر بہت نیمن ہوتا ہے تو وہاں سے جو لوگ ہیں وہ سماجک سویدھاؤں کی تلاس میں بہتر سکشہ کی تلاس میں یا سواستہ کی تلاس میں اچھے ستھانوں کی اور جاتے ہیں جہاں پر ان کا جیونستر کچھ صدھرے تو یہ سب کارک ہیں جو کہ دھکا دیتے ہیں ویکتی یا ویکتیوں کے سموہو کو یا پورے سمودائے کو کہ آپ یہاں سے پرواز کیجئے دوسری طرف کئی ایسے کارک ہوتے ہیں جو کہ آکرسید کرتے ہیں کھینچتے ہیں اپنی اور ان میں روزگار یا سی شہروں کے اندر چونکہ روزگار ادھک ہوتا ہے اور ویتنمان بھی ادھک ہوتا ہے سوڑائیں ادھک ہوتی ہیں تو روزگار بھی آکرسید کرتا ہے لوگ گاؤں سے شہروں کے اور اس لئے پرواز کرتے ہیں اور کچھ ستھان ایسے ہوتے ہیں جو کہ شانتی اور ستھیرتا سے بسے ہوتے ہیں وہاں پر اتنے دکھ لڑائی جھگڑے یا ویباد نہیں ہوتے تو ان ستھانوں پر بھی لوگ جانے کو پراتھ مکتہ دیتے ہیں پہتر جلوائیو پرتکول جلوائیو جہاں پر ان کو پش کر رہی تھی ہوگئے اچھی جلوائیو کی طرف آئیں گے تو کہنے کا مطلب کہ دونوں کارک جیدہ تر مل کر کاریا کرتے ہیں تب ہی ایک پرواز ہو پاتا ہے اتنے ہی ماترہ کے اندر یہ لوگوں کا اپنی اور آکرسید کرے گا تو یہ کچھ کارن ہے جو کی پل کارک کے اندر آتے ہیں اور دوسرے پش کارک تو ان کارکوں کے ادھیان کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں پرنام کی اور یعنی جب لوگوں نے پرواز کر لیا ہے تو پرواز کے پھر پرنام کیا ہوں گے وہاں پر تو پہلا ہے ڈیموگرافک کونسیکنس جناس سنکھ کیے جو پرنام ہم دیکھیں گے چونکہ دو ستھان ہوتے ہیں پہلا ستھان جو کی جنن ستھان ہوتا ہے یہاں پر لوگوں نے جنم لیا ہے یا ورتوان میں رہ رہے ہیں اور جہاں پر وہ جائیں گے وہ ہے ان کا گنتوے ستھان ہوگا تو دونوں ستھانوں کے اندر جنن کی یہ سرنچنا ہے وہ بگڑ جائے گی جیسے اے ستھان سے بی ستھان کی اور اے یہ ہے کوئی گرامیڈ علاقے ہیں اور بی شہر ہیں تو یہاں سے لوگوں نے پرواز کیا ہے بڑی سنکھیا کے اندر تو گاؤں کی جو لنگانوپات ہے پرواز کرتے ہیں تو پیچھے مہلائیں رہ جائیں گی اور بڑے بزرگ رہ جائیں گے یا چھوٹے بچے رہ جائیں گے دوسری طرف شہروں کے اندر وہاں پر گھڑ گرستہ کی سمشہ سامنے آئیں گی یعنی دونوں کا جو جنان کی سبروپ ہے وہ بلکل ہی بگڑ جائے گا اے سنتولن پیدا ہو جائے گا پھر اس کے قیعنے پرنام ہوں گے پرتیکول پرباہ بھی ہوتے ہیں اور اچھے پرباہ بھی ہوتے ہیں جیسے جن ستانوں پر سنسادن اچھی خاصی ماترہ میں ہیں لیکن جن سنچہ اتنی ادھک ہے اتنی ادھک نہیں ہے تو وہاں سے جب لوگ پرواز کرتے ہیں تو ان سنسادنوں کا پروپر یوز ہو پاتا ہے اس سے پھر اتھپادن ہے وہ بڑھتا ہے جو کی سبھی کے لیے اچھا ہوتا ہے عام طور پر بورے برنام بھی ہوں گے ان کے لیے یہاں پر ایک نروات کی استیتھی پیدا ہو جائے گی یہاں پر لوگ رہیں گے نہیں تو ان سنسادنوں کا یوز نہیں ہو پائے گا تو گرامن علاقے اس لیے اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر ان سنسادنوں کا پریوکرنے والا نہیں ہوتا یا جو سنسادن موجود ہیں ان کے اندر بھی کوئی صدھار ان کا پروپر یوز نہیں ہو پاتا یہ تقنیق ہے اس کا یوز نہیں ہو پاتا ہے تو یہ ان کی جو جناس سانکھی کی ہے سرنچنا ہے اس کے اندر ملاب آ جاتا ہے جنسان کیا گھنطو لنگا نوپات ساکھ شرطہ یا پورستری نوپات یہ سب ان کے بیچ ایک ایس انترن پیدا ہو جاتا ہے پرواز کے کارن دوسرا ایکونومک جو کونسیوکنس ہیں یہ عام طور پر سب سے دھک جو پرنام اس لیے ہوتا ہے کی کیونکہ جاتر لوگ پیسہ کمانے کے لیے ہی پرواز کرتے ہیں کئی بار تو بہاری دیس بھی چلے جاتے ہیں جیسے بھارت سے پنجاب کیرل تمیل لڈو ان راجیوں سے بڑی ماترہ کے بڑی سنکھیا کے اندر لوگ ویدیسوں کی طرف گئے ہیں تو وہاں سے جب وہ واپس اپنے جو ستروت پردیس کے اندر جو بہاری مدرہ ہے جسے ہنڈیاں بولتے ہیں ریمیٹنس انگلیس میں بولتے ہیں تو وہ جب اپنے پردیس کے اندر بھیجتے ہیں تو وہاں کا آرتھک بکاس ہے ہو پاتا ہے تو یہ کرنسی ہی جو ان ستروت پردیسوں کی ان گاموں کی ایک دھمنی کی طرح کارے کرتی ہے یعنی ان کو چلائے رکھتی ہے تو آرتھک پرنام بہت مہتپورن ہوتے ہیں ان کے اندر سماجک اور سانسکریتک پرنام بھی دیکھے جا سکتے ہیں سماج کے اندر نشط ہی بدلا آتا ہے جیسا کہ ہم نے جناس سانکھی پرناموں کے اندر دیکھا کہ چونکہ یہ یوہ لوگ ہے اور دکش لوگ ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں کشل ہوتے ہیں وہ تو ہم باہر چلے جاتے ہیں جبکہ اے کشل لوگ وہیں پر رہ جاتے ہیں پھر وہ سماج کے اندر کئی بار سراتی تتو بن جاتے ہیں یا نشا کرنے لگتے ہیں یا انہیں کسی اپراد کے اندر سلپت ہو جاتے ہیں وہیں سنسکرتی کے اندر سماجی کے اندر ایک لوگ پرنام اور ہم دیکھیں تو چونکہ جب بھارت کے اندر ہی جدیہ یہ مدہار لیں تو لاکھوں مزدور شہروں کے اندر اپنی مزدوری کر رہے ہیں تو جب وہ واپس اپنے اس طرح جگہ پر آتے ہیں تو اپنے ساتھ نئی تقنیق نئے ویچار بالکہ سکشہ پریوار نیوزن یہ سب چیزیں سماج کے اندر لے کر آتے ہیں تو اسے سماج کی جو انتی ہم کہہ سکنے کی انتی ہوتی ہے کیونکہ نئے ویچاروں کا آگمن ہوتا ہے وہیں سنسکرتیوں کا انتر مشرن بھی ہوتا ہے گرامنڈ علاقوں سے جب لوگ شہر کوئی اور جاتے ہیں اور شہروں سے گرامنڈ کی اور آتے ہیں تو سنسکرتیوں کا انتر مشرن ہوتا ہے انیک دھرم کے لوگ آپ اس کے اندر اچھا ہوتا ہے کئی بار برا بھی ہو جاتا ہے جیسے اسرائیل کے اندر جو پریویسو سے یہودی آ کر اسرائیل کے اندر بس گئے ہیں لیکن اس کے چاروں اور کیا ہے مسلمان دیس ہیں مسلم دیس ہیں عرب دیس ہیں تو ان کے ساتھ ان کا جگڑا لگاتا چل رہا ہے یہی سمجھا کناڈا کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے کناڈا کے اندر نیک سنسکرتیاں وہاں پر رہ رہی ہیں بڑی سنکھیاں میں لوگ فرنچ بولتے ہیں بڑی سنکھیاں کے اندر پنجابی بولتے ہیں اور بڑی سنکھیاں کے اندر بھی انگلیش بولنے والے بھی ہیں تو کئی بار ان کی ٹکراب کیشتیتی بھی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ سنسکرتیوں کے انتہمیشنان کے ہم پرنام ہوتے ہیں چوتھے پھر کچھ ساری رکھ پرنام بھی ہوتے ہیں فیجیولوجیکل کونسیکنسز ہم کہہ سکتے ہیں خاص کر اس کے اندر بیماریوں کا ہم مکھے بلے کر سکتے ہیں کہ سیتوشن کٹیوندی اچھتروں کے اندر پہلے ملیریا نہیں تھا کیونکہ ایروپی ایڈیسوں کے اندر یا کنیڈا کے اندر شنگراج ایمریکہ کے اندر ملیریا پر کوپ پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن چونکہ اب اس انکٹیوندی علاقوں سے لوگ پڑی سنکھا کے اندر وہاں جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ ملیریا کو بھی لے گئے ہیں سنکرامک بیماریاں انیک فیلی ہیں ایڈز پوری وشو کے اندر فیلنے کا جو مکھے کارن ہے وہ پرواز ہے تو انیک پرکار کی ساری رکھ سمجھائیں اور یہ سب پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ کچھ ایک کارن ہے اور ان کے پرنام ہے پرواز کی پروازہ تھینک یو